شکریہ چیرون صاحب آج ایوان میں غربت کی شہرہ پہ بات ہوئی احساس پروگرام پہ بات ہوئی اور میں ایک سینیٹر کی حیثیت سے سپیشل اسسٹنٹ کی حیثیت سے نہیں آپ سے فلور ریلے رہی ہوں سب سے پہلے تو جو غربت کی شہرہ جو ہے وہ پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس جو ہے اس کو بہتائین کرتی ہے اور پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس جو ہے وہ پلاننگ کمیشن سے ایک منسلک ادارہ ہے جب وزارت تخفیف غربت عمل میں آئی تھی اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک نئی منسٹری ہے اس وقت یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ کیونکہ وزارت تخفیف غربت احساس پروگرام پہ عمل درامت کرے گی اس لیے جو پاورٹی میٹرکس ہیں یعنی پاورٹی نمبرز ہیں جو غربت کی شرائع اس کا تائین کرنا اس وزارت کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا کیونکہ سیپریشن آف رسپونسیبیلیٹیز ہوں اس لیے جب سوال ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کو پلاننگ کمیشن کو ریفر کیا تو پہلے تو میں تنگی صاحب کی سوال کے مناسبت سے آپ کی اجازت سے یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں ان کا بڑا اچھا سوال تھا جہاں تک غربت کی شرائع کے تائین کرنے کا سوال ہوتا ہے غربت کی شرائع دو طرح سے اس کی تائین ہوتی ہے ایک انکم پاورٹی جو کاسٹ آف بیسک نیڈز کے بیسس پہ ڈیٹرمن ہوتی ہے اور دوسرا ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی جس میں خالی انکم اور کاسٹ آف بیسک نیڈز کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ لیونگ سٹانڈرڈز کو صحت کی سہولیات کو اور ایڈوکیشن ایکسس ٹو ایڈوکیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کامپزٹ میجر ہوتا ہے تو انکم پاورٹی ایک طرف بیسٹ آن کاسٹ آف بیسک نیڈز اور ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی ایک طرف جو انکم پاورٹی ہوتی ہے وہ پاکستان لیونگ سٹانڈرڈز میجرمنٹ سروے سے آتی ہے جو کہ پچھلی دفعہ دو ہزار انیس دو ہزار اٹھارہ انیس میں ہوا تھا اور اس کی بنیاد پہ جو غربت کی شرعہ تھی وہ اکیس اشاریہ نو فیصد تھی جو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی ہے وہ اس سروے کی بیسس پہ کمپیوٹیشن ہوتی ہے اور جو آخری ہمارے پاس فگر ہے وہ اٹھتیس فیصد دو ہزار پندرہ کی ہے اور دو ہزار اٹھارہ انیس کے سروے کی بنیاد پہ جو کمپیوٹیشن ہونی ہے وہ اکٹوبر ٹوئنٹی ون میں ہونی ہے تو ایک تو میں یہ بزاد کرنا چاہ رہی تھی سوال ان کا یہ تھا کہ پوسٹ کوویڈ جو ہے وہ پاورٹی کی شرعہ کیا ہے تو پوسٹ کوویڈ کی پاورٹی کی شرعہ صرف پروجیکشن بیسٹ اس وقت ڈیفرنٹ انڈیپینڈنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں جو پاکستان بیورو سٹیسٹکس کی جو فگر ہے وہ نئے سروے کے بعد آئے گی ایک تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی چیرمنٹ صاحب آپ کی اجازت سے میں کچھ احساس پروگرام کے بارے میں بھی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ آج ایوان میں اس کی بات ہوئی کتنا ہی اچھا ہو اگر ہم فیکٹ بیسٹ باتیں کریں اگر ہم ایویڈنس بیسٹ باتیں کریں احساس پروگرام کی پالیسی پبلشٹ ہے احساس پروگرام کی سٹریٹیجی پبلشٹ ہے وہ پبلک ڈومین میں ہیں اس کے اوپر پیپرز آئے میں ہیں احساس پروگرام ایک امریلا پروگرام ہے اس کے دائرے کار میں بہت سے انیشیٹیوز ہیں اور تھرٹی فور ایجنسیز اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہیں جس میں سے ایک بی آئی ایس پی ہے اب احساس پروگرام کا جو احساس بلا سوت کرزہ کے پروگرام ہے جو ایک سو پندرہ ڈسٹرکٹس میں بیتالی سرب کا پروگرام ہے وہ پاکستان پاورٹی ایلیوییشن فانڈ اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اس کا بی آئی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں ہے احساس آمدن کا جو پروگرام ہے جو تئیس ازلا میں چل رہا ہے اس وقت آٹھ ایرب کا پروگرام ہے وہ پاکستان پاورٹی ایلیوییشن فانڈ ایگزیکیوٹ کرتی ہے اس کا بی آئی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں ہے احساس کے دائرے کار میں جو لنگر خانے چلتے ہیں وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں سیلانی ٹرسٹ کی پارٹنشپ سے چلتے ہیں ان کا بی آئی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں ہے احساس کے دائرے کار میں جو پناہ گاہیں چلتی ہیں جو پورے ملک میں وزیراعظم کی خاص ڈائریکٹیو پہ چلتی ہیں جن کو پاکستان بیت المال فیڈرل ٹیریٹری میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے پروینشل لیول پہ ہماری ڈسٹرک گورنمنٹس ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ان کا بی آئی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو احساس پروگرام کے دائرے کار میں جو کوئی بھوکا نہ سوئی کا انیشیٹیو ہے وہ پاکستان بیت المال سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس کا بی آئی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں ہے احساس کے دائرے کار میں جو احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ ہے جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی پارٹنشپ کے ساتھ پاکستان کی تقریباً ایک سو بیس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ایگزیکیوٹ کرتی ہیں یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے احساس کے دائرے کار میں احساس نشو نمہ پروگرام ہے جو ہماری حکومت نے شروع کیا احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ بھی ہماری حکومت نے دوہزار بیس میں شروع کیا اور احساس نشو نمہ بھی ہماری حکومت نے دوہزار انیس میں شروع کیا وہ ورلڈ فوٹ پروگرام کے اشتراک سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو احساس ایمرجنسی کیش جو ہے وہ ایک نیا پروگرام ہے یہ بات سننا یہ بات سمجھنا چیئرمن صاحب بہت ہی اہم ہے ادارہ ایک چیز ہوتی ہے پروگرام اور چیز ہوتے ہیں بی آئی ایس پی ایک ادارہ ہے اور میں اس کی چیئر پرسن ہوں بی آئی ایس پی ایک ادارہ ہے جس کا نام نہیں بدلا گیا اس کا ایکٹ نہیں بدلا گیا اس بلڈنگ میں آج بھی فارمر پرائم منسٹر کا نام جیسے پہلے لکھا تھا آج بھی ویسی لکھا ہے اس کی جو پیپرز ہوتی ہیں سٹیشنری ہوتی ہیں اس پہ بھی وہی برینڈنگ ہے وہ احساس کے کچھ پروگرامز ایکزیکیوٹ کرتی ہے مگر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بی آئی ایس پی اے کی ادارہ ہے پرانی حکومتوں کے زمانے میں بھی بی آئی ایس پی پروگرامز ایکزیکیوٹ کرتی تھی جن کو کرپشن کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اور آج بھی میرے پاس اتنے امبار لگے میں ہیں کرپشن کے ایف آئی اے انکوائریز ناب انکوائریز کامپلیکس لٹیگیشن جو برے ڈیزائن کی وجہ سے جو پروگرامز چلائے گئے تھے پبلک کے پیسہ ویسٹ ہوا اور جو اتنے کیسز آج بھی لگے آج تک ہم پچھلے دس سال کے وہ کیسز وہ ناب انکوائریز وہ کیسز اور ایف آئی اے کی کیسز بھکتا رہے ہیں وسیلہ روزگار کرپشن کی وجہ سے بند ہوا وسیلہ حق کرپشن کی وجہ سے بند ہوا وسیلہ صحت بیٹ ڈیزائن اور کرپشن کی وجہ سے بند ہوا وسیلہ تعلیم ایک اچھا پروگرام تھا ہم نے اس کا میسیر رفارم کیا چھوٹا پروگرام تھا پچاس ڈسٹرکٹ میں تھا صرف اس میں چھوٹا سا وظیفہ ملتا تھا ہم نے جب احساس سکول سٹائپنڈز ڈیزائن کیا تو ہم نے وسیلہ تعلیم کا میٹا انالیسز کیا اور میٹا انالیسز کی بنیاد پہ نہ صرف وظیفہ ڈبل کیا بات لڑکیوں کا وظیفہ زیادہ کیا پچاس ڈسٹرکٹ سے ہم اس کو ایک سو ساٹھ ڈسٹرکٹ میں لے گئے کلاس فائیو میں ہم نے گراجویشن لڑکیوں کیلئے بونس انٹروڈیوز کیا انجیوز کو ٹھیکے دینے کے بجائے اپنی انسٹیوشنل کپیسٹی بنائی پہلے وسیلہ تعلیم پروگرام میں انجیوز کو ٹھیکے دیے جاتے تھے بڑے بڑے کانٹریکٹس دیے جاتے تھے ہم نے اس کو کمپلیٹلی سٹاپ کیا اپنی انسٹیوشنل کپیسٹی بنائی اور پچھلے دو ہفتے میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو میسیولی ریفارم کیا تو یہ دسٹنگشن یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ احساس بی آئی ایس پی ہے that is factually incorrect that is factually incorrect میں آپ کو ایک لمبی لسٹ پروگرام کی دے چکی ہوں جو ہماری اور ایجنسی سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور جہاں تک احساس پروگرام کا تعلق ہے جو بی آئی ایس پی سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں وہ جو سکول سٹائپنٹ کا پروگرام ہے وہ پرانے وسیلہ تعلیم کے پروگرام سے بہت مختلف ہے اس کی تمام ڈیٹیلز پبلک ڈومین میں ہیں جو احساس کی فالت ہے جو آج چل رہا ہے وہ بی آئی ایس پی کے پرانے انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام سے کس طرح سے مختلف ہے وہ آپ ایک رپورٹ میں ملاحظہ کریں گے جو ہم بہت جلت شائع کر رہے ہیں چیئرمن صاحب ایک اور منٹ ون ونڈو آپریشنز جو ہم ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں جو نیا پروگرام ہے اس کا اور جو آج بھی ستارہ مارکٹ میں جس کا پروٹوٹائپ ہے میں سب کو دعوت دوں گی کہ میں آپ کا اپوزیشن کو دعوت دوں گی کہ میں آپ کو خود ستارہ مارکٹ کے ون ونڈو سینٹر میں لے جا کے یہ ڈیمنسٹریٹ کرانا چاہتی ہوں کہ وہاں انٹیگریٹی فیچرز ہم نے کیا ایمبیٹ کی ہیں یہ بلکل نئے پروگرام ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں اپوزیشن ہم سے ڈائیلوگ کریں ہم سے کوسچن کریں ہم سے ڈیبیٹ کریں کہ پروگرام میں ایشیوز کیا ہیں آپ ہمیں سجیشنز دیں کہ ہم فیلڈ میں یہ observe کر رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں یہ ویکنس ہے ہمارے پروگرام میں یہ ویکنس ہے یہ نیشنل پروگرام ہے احساس پہ کوئی politics نہیں ہو رہی آپ آ کے ہمارے پاس کوئی بھی dashboard کوئی بھی data system کوئی بھی log دیکھیں اور جب یہ report آئے گی تو آپ کو یہ ایمپلی clear ہو جائے گا کہ احساس میں کوئی politics نہیں ہو رہی it is totally impartial اور کبھی میرے colleagues مجھے یہ you know they ask me کہ یہ تو بالکل ہی transparent اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ ہماری ایک government white policy ہے تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں اور this is a standard invitation to all the opposition colleagues کہ میں ان کو خود ستارہ market ملے جا کے brief کرانا چاہتی ہوں on our operations تو دوبارہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں chairman صاحب کہ ادارہ اور ہوتا ہے اس کے پروگرامز اور ہوتے ہیں اور میں یہ بار بار یہ چیز نہیں کہنا چاہتی مگر مجھے مجبور کیا جاتا ہے جب اتنی factually incorrect چیزیں floor of the house پہ کہی جاتی ہیں لوگوں کو mislead کرنے کے لیے اور دوبارہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ احساس پہ dialogue on substantive basis کریں targeting میں کیا مسئلہ ہے ground پہ کیا issues ہیں کس طرح سے retailers ہم سے چوریاں کرتے ہیں کیا integrity measures ہم کر رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کہیں ہم آپ کی مدد کریں گے ہم constituencies میں آپ کا ہاتھ پکڑیں گے and just to recap احساس کی بہت سی executing agencies بہت سے پروگرامز ہیں اور ایک executing agency بی آئی ایس پی ہے جس سے large volume cash transfers execute ہوتے ہیں جو cash transfers کی execution ہے وہ بی آئی ایس پی کرتا ہے جو ہمارے care services ہیں وہ پاکستان بیت المال اس کی execution کرتا ہے جو ہمارے poverty graduation initiatives ہیں وہ پاکستان poverty elevation fund اس کو execute کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچھ partner initiatives ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا لنگر خانہ سلانی trust کے ساتھ ہم کوئی بھوکا نہ سوئے جو پروگرام ہے وہ cda اس کے ساتھ launch کر رہے ہیں national bank of Pakistan کے ساتھ ہم commodity subsidies کا initiative launch کر رہے ہیں utility stores of Pakistan کے ساتھ بھی ہماری integration اور commodity subsidies initiatives کر رہے ہیں تو کہہ میں یہ رہی تھی کہ factually correct بات کرنی چاہیے اور جہاں تک بی آئی ایس پی کا تعلق ہے اس میں دور رس اصلاحات ہوئی ہیں میں سب کو آپ کو invite کرتی ہوں to come and I will brief you myself کہ اس میں governance changes کیا آئی ہیں اس کے fiduciary management میں کیا changes آئی ہیں اس کے audit systems میں ہم نے کیا changes کیا ہیں کیونکہ وہاں بہت cash pass on کرتا ہے اس کے IT systems ہم نے کیسے secure کیا ہیں اور انہی لوگوں سے کروائے ہیں جو ادارے میں پہلے تھے اور ہم اچھے لوگ لے کے آئے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی prime minister's house سے کوئی phone اب نہیں آتا کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کو ٹھیکہ دینا ہے کیونکہ prime minister house سے ہماری leadership ایک transparent leadership ہے ایک transparent governance ہے ہمیں کسی principal secretary کا phone نہیں آتا کہ ٹھیکہ اس کو دیں اس چیز کو بند کریں اور اس کو بھرتی کریں ایک ecosystem ہے of transparent governance جو مجھے سے لوگوں کو enable کرتے ہیں کہ ہم اپنی operations جو ہیں ان کو rule based transparent قوائد و زبابر کے مطابق ایک نظام چلائیں اور جو نظام ہم چلا رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اس میں کوئی politics نہیں ہے اس میں کوئی constituency based entry اور exits نہیں ہے اور ہم نے اپنا یٹی نظام اسی لیے secure کیا ہے تاکہ ہم وہ visibility provide کر سکیں تو آپ کا بہت شکریہ تاکہ ہم نے اپنی اس کے لیے